بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمت سویل کے ساتھ میں ہوں سویل عباس ویلکم بیک ٹو این ایدر ولاغ السلام علیکم تو سب آپ کیسے ہیں خیریت سے ہیں آج سنڈے ہے اور میں اٹھا تھا تقریباً بارہ بجے اٹھا تھا بارہ ایک بجے اور اس کے بعد ناشتہ وغیرہ بنایا ہے ناشتہ وغیرہ بنایا کہ اب میں یہاں ہوں باہر اور باہر اس لیے کہ میں نے سوچا یار آج کٹنگ کرا لیں نومان کو میسیج کیا ہے میں نے تو اس نے کہا چلو میں آ رہا ہوں تو چلتے ہیں تمہاری کٹنگ کراتے ہیں کٹنگ میں یہاں پہ کراتا نہیں تھا اور اس کی ریزن یہ تھی کہ میں سبتمبر میں جب چائنہ آیا تھا تو اس لیے چھوٹے بال تھے ادھر آ کے میں نے کٹنگ کرائی تھی اکتوبر میں تو انہوں نے بہت ہی گندی کٹنگ کر کے دی تھی تو اس دن کے بعد تو میرا راچہ دلی نہیں کرتا ہے کیونکہ سردیاں تھی پھر بال بڑھتے گئے ہیں بڑھتے گئے ہیں اور اب دیکھیں کافی زیادہ بڑھے بال بہت تنگ کرتے ہیں پاکستان میں میں رکھتا تھا کبھی بڑھے بال رکھتا تھا لیکن وہ اس لیے چھوٹے بال رکھتا تھا تو وہاں سے میں کٹنگ جاتا تھا تو وہ سیٹسپائید ہوتا تھا یہاں پر یہ اس لیے کٹنگ نہیں کر کے دیتے تھے اس وجہ سے میں نے ایک بار کرائی بھی تھی تو وہ ٹھیک نہیں تھی تو اس وجہ سے اب میں نے کہا چلو آج پھر ایک عزماتیں آئیں آج ویسے بھی سنڈے ہیں پاکستان میں سنڈے والے دن بچپن میں ہم چھوٹے ہوتے تھے سنڈے والے دن ہی کٹنگ ہوتی چھکی ہوتی تھی سکول کی سب بچے لے کے جاتے تھے والے ذہن اور ان کی کٹنگ وغیرہ کرا کے آتے تھے تو آج ویلما بھی یاد کرتے ہیں بچپن والا کہ ہم آج سنڈے کو کٹنگ کرائیں گے تو نمان بھائی آ رہا ہے لیتے ہیں اس کو چلتے ہیں پھر دیکھتے ہیں وہ کس جگہ پر لے کے جاتے ہیں اس نے کہا جہاں ہم سے پہلے کرا ہی تھی وہیں چلتے ہیں میں نے کہا نہیں وہاں نہیں چلتے وہ اچھ نہیں کٹنگ کر کے دی وہ کہتا ہے کہ اس کو پھٹس وغیرہ تکھاؤں گا میں سمجھاؤں گا کی بچپنہ سے کٹنگ کر کے دو تو دیکھتے ہیں یہ ہے آئی جہاں سے ہم ہر کٹس کرائیں گے یہ وہی جگہ ہے جہاں پہلے بھی ہم آئے تھے یہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ابھی پھلا تو کر رہے ہیں ہم نے اچھی بنانی ہے میں بتا رہا ہوں لیلہ نہیں بنانا لازٹ ٹائم ہم انجابیدہ رہے تھے انہوں نے ہمیں بکرا بنا کے دیا تھا پورا لیلہ بنا دیا تھا گنزی کٹنگ کی تھی ہماری نمان کو بہت بہت دہودہ لگ رہا تھا تو دیکھتے ہیں اب ان سے کس سے بنواتے ہیں دیکھیں ان کے بال بہت اچھی ہوتے ہیں بس وہ بس اسی طرح سے کٹنگ کرتے ہیں ہمارے ہاں اسی طرح سے جیسے یہ لگا ہوئے ہیں ہاں ہاں اسی طرح بنا دیں ہاں اسی طرح لا ہی نہ لگائے لیکن ہوں اسی طرح سیلیں بیٹھتے ہیں دیکھتے ہیں پھر اب کیا بنتا ہے ہمارا یہ سیل بھی بیٹھ چکے ہیں جی اپنے ہوش وفاظ کے ساتھ ان کو بتا دیئے اس پچھر کو فالو کر رہا ہے وہ سامنے ہیں سیل بھئی کیا فیلنگ ہے آپ جی ابھی اچھی ہے میں نبال کٹنگ پہ رہا ہوں اچھا اسی وجہ سے یہ صحیح نہیں بناتے ہیں نہیں نہیں اچھی اچھی کٹنگ کرتے ہیں چانے میں باقی کیا لے لیں آپ کے اچھی کٹنگ کروں گے صبر کر جو آئے کو میں نے سمجھا دیا دیکھو اب کیا کرتی ہے آپ کے ساتھ جی تو یہ مجھے چھلنا سٹارٹ ہو گئی ہے دیکھیں بال یہاں پہ گر رہے ہیں یہ لوگ کینچی اتنا زیادہ یوز نہیں کرتے مشین کے ساتھ ہی بناتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیسے بنتے ہیں میرے سارے بال ادھر کافی زیادہ بال تھے پیچھے بھی لگے گئے مشین کے ساتھ ہی بس یہ جی سوہل بھائی سے اوپر سے یہ جوڑنو تارٹ ہی ہے جوڑنو تار کے نیچے پھائیں گے ابھی یہ فائنل کنڈیشن ابھی نہیں ہے کچھ تیر پاس یہ دلن بن جائیں گے اچھے بال کارٹ گئے پچھے دکھائیے پکچر کے کارڈنگ بنا رہے ہیں دونوں سائٹوں سے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ چیک کر رہے ہیں اس سائٹ پہ تھوڑی چبل مار گئے باقی ٹھیک ہے جی تو میری کٹنگ ہو گئی ہے اور یہ ہے اپنے پائنا ریزلٹ آپ دیکھ رہے ہیں اور جو بار گی رہے ہیں وہ نیچ سے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے بار میں رہے ہیں جو گی رہے ہیں اور بھی کافی زیادہ تھے اس نے یہاں سے اٹھا کے ان کو ادھر پینک ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ ادھر پینک ہو گئے یہ دیکھیں تو یہ ہیر سٹائل تھا ہمارا جو میں نے اس کو دیا تھا میری اپنی کثیر تھی جو میں نے پہلے بنوائی ہوئی تھی پاکستار نے بنوائی تھی اس طرح کہ میں نے اس کو دکھائے ہیں ایکزیکٹی رساں تو نہیں بنائے لیکن پھر بھی گزارہ کر دیا ہے میں نے پچھیک کچھ بنا دیا ہے باقی آپ لوگ بتائی گا کمنٹ کر کے انہوں نے چھیک بنایا ہے یا نہیں بنائے اوگیسلی جیسے ہم پاکستانیاں بناتے ہیں اس طرح کہ نہیں بنائے لیکن پھر بھی گزارہ ہو گیا کچھ ٹھیک ہو گیا باقی ہم چھوٹے باری رکھنے پڑے گے اسی طرح ان کو دکھا دیا وہ یہ اس طرح بنا کے دیں گے باقی سے جو جاڑی وغیرہ ہے بیرڈ ہے وہ میں گھر بھی بناتا ہوں اب باری ہے نومان بھائی کی یہ بیٹھ چکے ہیں یہ اس کو بتا رہا ہے کلم بغیرہ کیونکہ نومان بھائی بیرڈ نہیں رکھتا تو وہ اس کی جو کلم ہے اوپر لے جاتے ہیں تو یہ اس کو بتا رہا ہے کہ اس کو ادھر ہی رکھنا اوپر نہ جانا پہلے ایک بار کرانے تھا اس نے یہاں سے سٹارڈ کر دیتی یہ کلم بھی پوری اڑا دیتی تو چلیں ہاں تو یہ بنا لے نومان بھائی کی کٹنگ ہوتی ہے اور پھر چلتے ہیں اپنے پلیٹ پہ یہاں پہ بچے ایک کھلونا اس نے لیا ہوا تھا تو وہ میں نے پھینک ہے تو اوپر چلا گیا ہے یہ نومان بھائی اس کو اٹھا وہ اوپر ادھر پاس گیا تھا درخت میں پاس گیا تھا تو نومان بھائی گئے ہیں ادھر سے اندر نکار رہے ہیں دیکھ اس کے پاس اور بھی ہے پڑا وہ رونے لگ گیا ہے تو وہ ہم ادھر سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہ بچہ آیا ہے وہ اسے پھینک رہا تھا اس کے پاس واپس آ رہا تھا میں نے پھینک ہے وہ درخت میں چلا گیا ہے وہ رونے لگا ہے کہ بھئی ہمیں اٹھا کے دو وہ دیکھیں وہ کھیل رہے ہیں حالکہ اس کے پاس دو تھے پڑے یار یہ دیکھیں یہ ایسے پھینکتا ہے اس کے پاس واپس چلا جاتا ہے میں نے پھینک ہے وہ درخت پر چلا گیا آنجی تو کٹنگ کرانے کے بعد پھر میں واپس آیا ہوں اپنے فلیپ پہ اور اپنی بیرڈ بنائی ہے پھر فریش ہوا ہوں تو اب فائنلی یہ لک نظر آ رہی ہے تو آپ سب لوگ بتائیے گا مجھے کہ پہلے والے لک بہتر تھی جب بڑے بالتے ہیں یا اب والے لک بہتر ہیں تقریباً سات مہینے میں نے ہیئرز نہیں کٹوائے تھے یہاں سے سردیاں بھی تھی نتنا فرق نہیں پڑتا تھا لیکن اب کرمی آ رہی ہے تو بڑے بال بہت کرمی کرتے تھے اسی نہ ہوتا تھا سر میں تو اس وجہ سے میں نے کہا چلو آج ہی بتا نہیں بیٹھے بیٹھے خمار چڑھی ہے مجھے کہ چلو آج اپنی لک کو چینز کرتے ہیں اپنے بھالز کٹواتے ہیں ایر کٹوالی ہیں میں نے اب تقریباً سارے اور تھوڑے تھوڑے ہی بچے ہوئے اوپر بتا کے تھوڑا سا پاپو بن جائے ایک چھوٹی سی تو آپ لوگ بتائیے گا کون سی لک بہتر تھی پہلے والے لک بہتر تھی یا جو اب لک ہے یہ بہتر ہے تو پہلے تو یہ تھا کہ بالوں کے اوپر موہ تھا اور اب یہ ہے کہ موہ کے اوپر بہتر ہے چلے بتائیے گا آپ سب لوگ کون سی لک بہتر تھی کومنٹ پہ جی تو آپ ٹائم ہو چکا ہے ہمارے دینر کا میں نے گوندنا ہے ابھی آٹا اور علی جان نے آج بنائے ہیں علو انڈے علو یہاں پہ بوائل ہو رہے ہیں اور انڈے دوسرے ہیں یہ والے شوربے شوربے والا سالان ایک بوائل ہو رہے ہیں یہ پھر اس میں بوائل ہو کے پھر اس میں جائیں گے میں نے گوندنا ہے ابھی آٹا چلے آٹا گوندتے ہیں اور پھر روٹی بھی بنانی ہے اور دن کھانا کھائیں گے ہم جی تو دینر کر لیا ہے ہم نے اور آج میں نے کافی زیادہ کھا لیا ہے کھانا بس وہ خوڑا شوربے والا جو خانہ ہوتا ہے کھڑی والا تو مجھے بہت زیادہ پساند ہے اس جی سے روٹی میں صلاحات بھی تھا ساتھ تو بس جی سے زیادہ کھا لیا ہے اس جی سے اب ہم نکلے ہیں واق پہ میں اور بلال بھائی ہیں جا رہے ہیں واق پہ مرسم یہا پہ چھے ہیں اس کا انکھنی پہ بھی ہوا ہوتی ہے تو مزہ بھی آتا ہے واق پہ تو چلتے ہیں واق پہ مارسی پہر میں جی تو واپس آ چکے ہیں ہم واق کر کے آج تقریباً جو ہم نے واق کی ہے وہ ہے تقریباً 4.38 کلو میٹر تو تقریباً ہم نے 4.4 کلو میٹر واق کی ہے اب واپس آگئے ہیں ہم اپنی سوسائٹی میں اور آج ویسے ہم زیادہ واق کرتے ہیں 5 کلو میٹر 5 ساڑے 5 کلو میٹر واق کرتے ہیں لیکن آج ہم نے تھوڑی کیا ہے کیونکہ میں تھگیا تھا راستے میں بلال تو نہیں تھکتا میں کافی تھگیا تھا میں نے کہا آج درمیان سے شاٹ کٹ نکالو اور چلیں واپس تو چلیں واپس آگئے ہیں آپ آج کے ولال کو یہ پہ اینڈ کرتے ہیں ملیں گے انشاءاللہ اگلے ولال میں چینل کو سکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کریں اللہ حافظ